آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مندہ لے کر کیا ہے وہ مندہ بہتی اچھا ہے اور اچھا اس لیے ہے کیونکہ ایک مسلم مہیلہ ایک مندر کو سینٹائز کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس ویڈیو میں دراصل معاملہ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنو کا ہے جہاں پر مسلم مہیلہ سید عزمہ پروین نے ایک مندر کو بھی سینٹائز کیا دراصل یہ مہیلہ الگ الگ گلیوں میں جا کر کے ان گلیوں کو چھوٹی چھوٹی گلیوں کو سینٹائز کر رہی ہے جسی گلی میں یہ گئی اسی گلی میں ایک مندر بھی تھا اور اس مندر کو بھی اس مہیلہ نے سینٹائز کیا برکہ پہنے ہوئے تھی یہ مہیلہ برکہ پہننے کے بعد کوئی مہیلہ کسی مندر کو سینٹائز کرتی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک اچھی خبر ہے اور ایک ایسی خبر ہے جسے ہم سب کو پہنچانا چاہئے اسی کو لے کر کے لکھنو نگر نگم نے سید عظمہ پروین کو سمانت کیا اور ان کو کورونا کرم یودھا کا کا ایوارڈ دیا ساتھی گیارہ ہزار روپے کا انعام دیا اور ساتھی انہیں ایک سینٹائزر مشین بھی دی گئی لیکن یہ بات بی جے پی کے نیتاؤں کو برداشت نہیں ہو رہی ہے دراصل بی جے پی کے ایک لوکل نیتا نے لکھنو کے ہی ایک لوکل نیتا نے مکہ منتری یوکی عادتینات کو اس سلسلے میں ایک پتر لکھ دیا اور پتر میں جو بات کہی گئی ہے وہ اپنے آپ میں بڑا سوال کھڑا کرتی ہے پتر میں کہا گیا ہے کہ لکھنو نگر نگم نے جس مسلم مہیلہ کو سمانت کیا ہے کورونا کرم یودھا بتایا ہے گیارہ ہزار روپے کا انعام دیا ہے وہ مسلم مہیلہ پچھلے دنوں لکھنو میں سی اے اے کے خلاف ہوئے پردرشن میں جو کہ لکھنو کے گھنٹا گھر پر پردرشن ہوا تھا اس پردرشن میں بھی یہ مہیلہ شامل تھی لہٰذا ایسی مہیلہ کو سمانت کرنا شوبہ نہیں دیتا ہے اور اس سمان کو واپس لیا جائے اب آپ پی جے پی کے نیتاؤں سے یہ پوچھیں کہ یدی کوئی ویکٹی پچھلے دنوں کوئی پروٹیسٹ کر رہا تھا تو کیا اس سمیں اس کے کسی کام کو سمانت نہیں کیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ کہ کیا سی اے کے خلاف پردرشن کرنا اپراد ہے کیا دیش کے اندر دیموکریسی نہیں ہے کیا سمویدھان کے انصار لوگوں کو پردرشن کرنے کا ادھکار نہیں ہے یہ سب باتیں اگر ان بیجی پی نیتاؤں کی اکل میں تھوڑی سی آ جائیں تو شاید دیش کا ماحول تھوڑا سا صحیح ہو جائے بہرحال سید عزمہ پروین نے ایک بہترین کام کیا ہے مندل کو سینٹائز کیا جسے ایک اچھا میسیج بھی جاتا ہے کہ دونوں کمیونٹیز کو مل کر کے کام کرنا چاہیے اور اگر ہم کورونا سے لگنا چاہتے ہیں تو ہم سب مل جل کر کے ہی کورونا سے لڑ سکتے ہیں نہ کی آپس میں لڑ کر کے کورونا سے لڑ سکتے ہیں بہرحال آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا یہ ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس جو ہے اس کمنٹ باکس میں جا کر کے آپ ہمیں اس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ